موسیقی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام سے اب ان کا امتی مخاطب ہوگا کیا آپ کو یقین ہے کہ نبی پاک ہمارے نبی ہیں جس بھی مان نہ رکھو کافر ہو جائے رسول ہیں ہمارے محبوب ہیں ہمارے تو جب ہمارے وہ رسول آج بھی ہیں محمد رسول اللہ کا مانجہ ہے آج بھی ہمارے نبی اور رسول وہی ہیں تو جس امت کا نبی ہو اس سے بے خبر ہو تو پھر نبی نہیں ہے نبی تو با خبر ہوتا ہے تو اگر ایک امتی اپنے نبی کو پکارے تو پھر کیسے پکارے یہ جو یا کا یا حرف ندا ہے جو پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ قریب اور بھئی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ قریب اور بھئی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جب مخاطب کرتے ہیں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب جب کرتے ہیں تو جو وہ شاک ہیں ان کی تو وہ سنتے ہیں باقی لوگوں کے جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اب اس میں واضح ہر کہے کہ کچھ بعض لوگوں کا درود میں سنتا ہوں بعض کا پہنچایا جاتا ہے اگر حضور کا عشق دل میں ہے تو پھر تو وہ درود سن رہے ہیں اور اگر نہیں تو پھر کم از کم یہ ہے کہ فرشتے اس کو پہنچا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اپنے اس ظرف کی اور شوق کی اور محبت کی بات ہے تو جو راہ طریقت اختیار کرے اور وہ تصوف کی دنیا میں آئے تو جب وہ مجاہدات سے گزرتا ہے اور پھر مشاہدہ اس کو ہوتا ہے تو پھر کنی چیز اس کے لیے بیعید نہیں ہوتی اس کا بخت سعید ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز جو بیعید ہے وہ قریب ہو جاتی ہے اور اس کے رسول کی نظر کو وہ سامنے دیکھتا ہے اہلِ تصوف کے لیے تو یہ آسان ہے اہلِ ظاہر کے لیے جو اہلِ ظوائر ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ ایک چیز دور ہے ایک اقلی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے پکاریں تو اپنے دھیان میں جب ہم پکارتے ہیں اپنا دھیان ہمارا درست ہونا چاہیے پھر ضرور پہنچ جاتا ہے سنوی لیتے ہیں اگر ہم خود بھی بے دھیانے ہوں تو پھر وہ نہیں سنتے جو بھی ہے پھر بھی تو اشاق کے لیے تو معاملہ آ رہا ہے اب ہم الناس کے لیے معاملہ آ رہا ہے اس کا ایک واقعہ آپ کو سنووں سیدہ مدرفائی حضور غوثی آزم رضی اللہ عنہ کے انکل تھے یہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے پاؤں گھوڑا چلتے چلتے اس کا پاؤں جو پھدکا تو اس کی ہردی پاؤں کی نام ہو ٹوٹ گئے اور گھوڑے کا پاؤں ٹوٹ جائے تو یہ پھر ختم ہو جاتا ہے گولی مار دی جاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا یہ خراب ہی رہتا ہے تو اس نے پھر حضور صلی اللہ کے ازدغاثہ پیش کیا یا رسول اللہ میں تو جنگل میں ہوں اور میری مدد ہو اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا میرا نام حسین ہے انہوں نے کہا پھر وہ کون ہے انہوں نے کہا وہ بڑا بھائی جو حسن ہے اور ساتھ وہ کون ہے وہ ہمارے نانا ہے وہ اب لپکے ان کی طرف کہ میں جا کے حضور قدم بوسی کروں کہ حضور نے ایسے روک دیا انہوں نے وہ بھکا پی گیا ہوا ہے تو تمہیں فرمایا تیرے مون سے وہ سمیلا حضور نے ایسے اس کو پھر روک دیا یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں میرے اس کے پورے لیکچرز ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں کیا اس نے کہا میں یا رسول اللہ بھکا ہوں مجھے عطا کیجئے وہ ممبر کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی آنکھ لگ گئی تو کوئی شخص آیا خواب میں تو اس کو جو ہے وہ روٹی اس نے دی اس کے روگن لگا ہوا تھا زیتون کا اس نے روٹی کھائی آدھی کھا چکا تھا آدھی رہتی تھی جتنا کیا خواب نہیں دیکھتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں آگے آگے جناب علی آ رہے ہیں علیہ السلام ایسے چلتے ہوئے وہ آ رہے تھے تو سامنے جو ہے وہ علی المرتضی آگے 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 رضی اللہ عنہ تو انہوں نے آ کے نا تو اس کو ایسے نا ایسے پہنسے ایسے ہٹ کیا کہ اٹھ اٹھ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں وہ جو ہے اب خواب میں وہ منظر دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جو یک دم اٹھا تو سامنے تو کوئی چیز نہیں تھی تو وہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی آدھی اب اس نے وہاں مانگی وہاں سے ملی ہے یہ واقعہ بلکل مستنات حوالی میرے پاس حوالی تو ہم وجود ہیں لیکن ابھی یاد نہیں کہ ان کے کتابوں میں لیکن یہ بیان ہو چکے ہیں میرے لیکچرز میں جو اعتقاف کے لیکچر ہوتے ہیں ان میں میں نے بیان کیا ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا اور آپ نے کرم کیا ایسی طرح اہلِ بیت اور صحابہ سے اور اولیاء اللہ سے حضور گوش آدم سے تمام یہ چیزیں صحابت ہیں مگر یہ ان کے لیے ہیں جو اہلِ محبت ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہر قص و ناقص کے لیے نہیں ہے نہ یہ عام بندے کے لیے ہے نہ یہ خاص کے لیے ہے نہ یہ عام کے لیے ہے نہ خاص کے لیے یہ خاصل خاص کے لیے ہیں سبحان اللہ خاصل خواسل خواسل اس کو کہتے ہیں کہ خاصل خواسل خواسل کے لیے یہ درجہ ہے تو یہ تو کنفرم کے بارے ہیں